السلام علیکم جی ویلانز آج کا جو ہمارا توپی کا وہ ہے انٹروڈکشن ٹو انوارمنٹ آج انشاءاللہBERнения اس کے کمپوونیٹس تیسوں پر یہ بارے میںürdز کریں گو تو آج سٹارڈ کرتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پوانٹس کی شکل میں میں نے لکھا ہوا ہے انشاءاللہ ایک ایک بات سنجھانے کی کوشش کروں گا The term environment has been derived from the from a french word in why in why رونیا in why رونیا means to surround جو ہمارا word ہے environment جہاں بھی لفظ آتا ہے ہم environment کا تو ہمارے ذہن میں آجاتا environment یعنی کہ ارد گرد والا surrounding والا arounding والی جو بھی objects things ہوتی ہیں ہم ان کو ایک environment کا نام دیتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں ہم اسے عام طور پر society کا بھی نام دے سکتے ہیں لیکن ہم دیتے نہیں ہیں کہہ سکتے ہیں تو جو environment ہے یہ اس کا مطلب ہے surrounding کہنا کہ ارد گرد تو یہ لفظ ایک فرنچ لفظ ہے فرانسی سی زبان کا اور اور یہ ان وائرونیا سے ماخذ کیا گیا ہے اوکے آگے ہے it refer to both a biotic and biotic environment یعنی کہ یہ جاندار اور بے جاند چیزوں کو پر مشتمل ہوتا ہے environment یعنی کہ environment میں بے جاند چیزیں بھی ہوتی ہیں اور جاندار چیزیں بھی ہوتی ہیں اوکے یہ biotic mean کیا ہوتا ہے یہ biotic mean جو ہوتی ہمارے پاس non living things اور biotic کون سی ہوتی ہمارے پاس جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں plants ہوں گے animals ہوں گے birds ہوں گے جو بھی جاندار انسان ہوں گے اوکے تو نیکسٹ ہے environment and the organisms are two dynamic and complex component of the nature یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہمارا اس کائناہ کو تخریق کیا ہے تو اس میں جو ہنا انسان کا اور environment کا آپس میں گہرا تعلق ہے complex and dynamic ہے کہ انسان اپنے environment کے بغیر آلموسٹ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کے ایک ایک قدم پر اس کی رہنمائی کے لیے environment کے regulation پر عمل کرے گا تو بہت آسانی زندگی گزار سکتا ہے انسان کا زندگی کا ہر ہر پہلو environment پر منحصر ہو رہا ہوتا ہے اور environment کا ہر ہر پہلو انسان کی زندگی پر منحصر ہو رہا ہوتا ہے okay environment regulates the life of the organisms including human beings human beings interact with the environment more vigorously than other living beings یعنی کہ جو environment ہے یہ اپنے environment میں رہنے والے کہ environment میں رہنے والے جو human beings ہیں انسان ہیں ان کی زندگی کو regulate کرتا ہے یعنی کہ ان کی زندگی کو بتاتا ہے کہ انسان ایک environment میں رہ کر کیسے زندگی اپنی بہتر گزار سکتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کیا کیا نئے انداز اپنا سکتے ہیں کہ جس سے regular environment ہے جو اچھے طریقے سے قائم و دائم رہ سکتا ہے اگر انسان گیرلیسلی کا والا بورتاؤگر تھیار کرے گا لا پروہی کرے گا تو environment پر اس کا بورا اثر پرے گا اور environment بھی انسان پر بورا اثر ڈالے گی جس کی وجہ سے وائس ورسا یعنی کہ damages ہو جائیں گے اگر اکارڈنگ ٹو پی جس پرد اس کے مطابق جو environment کی ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ environment is anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it ڈیریکٹ یعنی کہ بی جس پرد کے ارکارڈنگ کے انوارمنٹ کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ انوارمنٹ اوبجیکٹ کے اردگرد ہر وہ چیز جو کہ اس پر ڈیریکٹ اثر رکھتی ہے on it ہر یعنی کہ environment کی ڈیفنیشن اس نے یہ کی ہے کہ ایک object کے اردگرد جو بھی چیز اس پر ڈیریکٹ اثر کرتی ہے ڈیریکٹ influence ڈالتی ہے اس کو ہم environment کا نام دیتے ہیں ان چیزوں کو مجموعے کو ہم environment کہتے ہیں اوکے اب ہم آگے مزیرے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے according to E.J.Roz اس کے مطابق environment is an external force which influence us یعنی کہ اس کے مطابق environment ایسی چیزوں کا اشیاء کا مجموعہ ہے جو کہ ہمیں influence کرتا ہے ہم پر اثر رکھتا ہے اس کا ہم پر افیکٹ ہوتا ہے اوکے ایکسٹرنر forces اوکے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں components of environment جس طرح میں نام سے شو ہو رہا ہے کہ components mean کہ environment کی اجزاء کہ environment کن کن چیزوں پر مجتمل ہے environment mainly consists of consists of atmosphere hydrosphere lithosphere and biosphere but it can be roughly divided into two types such as micro environment macro environment یعنی کہ environment کو ہم کئی طرح سے کئی طریقوں سے اس کو ڈیوارڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر atmosphere کے طور پر atmosphere میں almost ہر چیز آ جاتی ہے جو ہوتی ہے environment کی atmosphere میں اوکے یعنی کہ اس میں زیادہ فضائی چیزیں بھی ہوتی ہیں ڈیوارڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے hydrosphere ہے lithosphere mean zمین آ جاتی ہے biosphere جاندہ چیزیں آ جاتی ہیں hydrosphere mean اس میں آ جاتا ہے سمندر river آ جاتے ہیں دریا سمندر زمینیں اس میں آ جاتی ہیں اس میں جاندہ چیزیں اس میں فضائی کچھ space آ جاتی ہیں یعنی کہ environment کو ہم ان 4 components میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم مزید اس کو micro environment اور macro environment میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایک یہ طریقہ کار ہوگا اس میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں environment کو پھر ہم اس میں بھی پھر last میں ایک اور طریقہ بتاؤں گا ہم اس میں بھی environment کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں لیکن پہلا یہ میں نے بتا دیا atmosphere یعنی کہ hydrosphere mean river sea land and جاندہ living things ڈیوائی 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 ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی definition ہے یعنی کہ جس طرح ہم نام سے شو ہو رہا ہے کہ micro کہ ایک environment میں جو چھوٹے لیول پر کوئی چیز کو حل کر رہے ہیں کوئی چیز پر کسی چیز پر discuss کر رہے ہیں کسی چیز کو سوال کرنے کی طرف جا رہے ہیں solution اس کا ڈونڈ رہے ہیں حال تلاش کر رہے ہیں وہ ہمیں ہم micro level پر دیکھتے ہیں اسی طرح ہم micro level پر ایک چیز کا دوسری چیز پر کیا effect ہوتا ہے اور پہلی چیز کا second second پہلی first چیز پر کیا اثر پڑتا ہے یہ بھی ہم micro level پر یعنی کہ micro environment ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک یعنی کہ خاندان کا آپس میں پھر خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ پھر محلے کا دوسرے محلے یہ کیا micro level ہے جبکہ جس طرح ہم نام سے شوہ رہا ہے میکرو وڑے level پر کہ ایک society کی طور پر ہم اس کے society کی نظر سے macro environment کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر چھوٹی چیز چھوٹی بڑی چیزیں آ جاتے ہیں جس کو ہم solve کر دیکھتے ہیں solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں macro environment refers to all physical and biotic conditions that surround the organism externally یعنی کہ biotic and physical okay آپ physical کی جگہ a biotic بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ non living things biotic جانتار چیزیں okay ہو گیا اب physical and biotic environment یہ کیا ہے ہم یہاں تک ہماری جو تھی نا یہ دو پرس micro environment اور macro environment یہ ہمارے پاس ہو چکے ہیں okay ایک یہ تھا طریقہ ایک یہ تھا جو میں نے ابھی ڈسکس کرتے سے پہلے اب یہ ہے physical اور biotic environment اس طریقے سے بھی environment کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ physical environment اور biotic environment اگرچہ یہ دونوں چیزیں ہم macro environment میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہم environment کو ان دو طریقوں سے بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم environment کو physical environment اور biotic environment کے طور پر بھی ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اوکی یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بھی components ہیں of environment کے اوکی اب physical نون living things جو بے جاندار چیزیں ہوتی ہیں کرسے ہوگی لکڑی ہوگی جو بھی بے جاندار چیزیں ہمارے گھر ہوگی انٹسیمٹیں بجری جو بھی جاندار ہیں انسان چرند پرند جاندار ہیں پودے ہیں یہ سب چیزیں environment میں آجتے ہیں اوکی تو یہ آج کی چھوٹا سا ٹوپک ہے امید آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کچھ کوئی سنجھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پاک ایم ایک اکیڈمی کو سبسکرائب بھی نہیں کیا سبسکرائے کر دیں لائک شیئر کر دیں جزاک اللہ خیرہ اگر ویڈیو اچھ نہیں لگی تو ڈسلائک بھی کر دیں لیکن ڈسلائک کرنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس ویڈیو میں کیا کمیت ہے اگر میں آنکھ شاہر نامل ویڈیو کو میں اپنی غلطیوں کو فلو کر سکوں اپنے دعاوں کو یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ